بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائن نیو ویڈیو کیا حال چال ہیں آپ سر کے امید ہے آپ لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور رات کو جو ہے وہ بارش کو بھی خوب انجوائے کیا ہوگا کیونکہ لاہور میں آپ کو پتا ہے کتنی زیادہ توفانی بارش ہوئی ہے اس کے بعد موسم بہت تھنڈا ہو گیا ہے آج جو ہے میں نے اپنی کچھر میں بہت آسان اور بہت مزے کے شامی کباب تیار کیے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے یہ ریشہ دار اور سوفٹ اور مزے کے ہیں تو آپ نے جو ہے میری ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا ہے اور اس کے بعد سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا پہل کے ساتھ تاکہ میری نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشنز جو ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں میں نے نیو چینل بنایا ہے اس لیے جو ہے مجھے آپ لوگوں کے پیار کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو یہاں پر سب سے پہلے پریشر ککر میں میں نے چکن لے لیا ہے چکن کی بونلیس بھی ہے اور ویڈ بونز بھی ہے اس کے اندر میں نے ایک سالٹ ایڈ کیا ہے تقریباً ون ٹی سپون اور اس کو جو ہے میں نے بوائل کرنا ہے تاکہ اس کی جو بونز ہے وہ میں نکال سکوں سیپرٹ کر سکوں اس کو پریشر ککر میں میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو میں تقریباً اور بونز کو میں نے سپرٹ کر دیا ہے اور اس کے رفلی سے ریشے کر لیا ہے اب اسی یقنی میں جو ہے ہم ڈال لیں گے ڈال ڈال کو میں نے اچھے سے واش کر کے بھگو دیا تھا تقریباً چار گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کے اندر جو ہے جو ہم شرڈڈ چکن ہے وہ ایڈ کر دیں گے اب سارا کچھ ایک ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے بونز کی وجہ سے اس کو پہلے سے بوائل کر لیا تھا اب اس میں جو ہے ایک بڑے سا اس کی میں نے پیاز لی ہے اس کو اچھے سے سلائس کر لیا تھا اور یہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد جو ہے اب میں اس میں جنجر گھالک کا پیس جو ہے وہ ڈال رہی ہوں کوانٹریٹی آپ لوگ کی اپنی چوائس پہ ہے میتھڈ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کوانٹریٹی سب نے اپنی ریسیپی کے حساب سے اپنی فیملی میمبرز کے حساب سے تیار کرنی ہوتی ہے اور سب کے جو ہے وہ ٹیسٹ بھی ایڈ ہوتی ہے اب میں نے اس کے اندر سالٹ، گرین چلیز اور بلیک پیپر ایڈ کر دیا ہے اور اب اس میں جائیں گے ریڈ چلی فلیکس اور اس کے اندر اب میں شامل کروں گی ہلتی پاوڈر گرہ مسالہ پاوڈر اور یہاں پر میں نے دارچینی کے ٹکڑے اور دو بڑی الائچی جو ہیں وہ بھی ڈال دی ہیں اب اس کو ایک بار ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے اندر ہمیں پانی جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں چاہیے کیونکہ چکن جو ہے وہ آلڑی ہماری کوکٹ ہے اور اب ہم نے بس دال کو گلانا ہے یہ تقریبا دس منٹ کے لیے ویسل چلائیں گے تو آپ کی دال بھی جو ہے وہ اچھے سے گل جائے گی اور یہ دیکھیں یہاں پر ڈال جو ہے وہ گل چکی ہے اور یہاں پر جو الائچی اور دارچینی کے ٹکڑے میں نے ڈالے تھے وہ ان کو میں ریموو کر دوں گی اس کے بعد جو ہے میں اس میں چکن پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکپ بے کر سکتے ہیں اب پیسٹل کی ہلپ سے جو ہے ہم اس کو میش کر لیں گے ہم نے اس کو بہت اچھی طرح سے میش کرنا ہے تاکہ دال اور چکن جو ہے وہ بلکل ایک جیسے ہو جائیں اور یہاں پر اپنی ہزبن کی ہلپ لیتے ہوئے اپنی ہزبن سے بھی جو ہے نا وہ ہلپ لینی چاہیے ورنہ یہ کابو نہیں آتے جی تو یہاں پر جو دیکھیں میش ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کے جو ریشے ہیں وہ بھی الگ سے نظر آ رہے ہیں دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے اس طرح سے شامی کباب تیار کر لیے ہیں کچھ میں نے فرائے کر لیے تھے باقی کے جو ہے اس کو میں نے زپ لوگ اس کو تھنڈا کرنی کے بعد فرم کر کے اور زپ لوگ پیک میں رکھ کے میں نے ان کو فریز کر دیا تھا اب یہاں پر جو ہے میں نے توا گرم کر لیا ہے اور یہاں پر ایک انڈا جو ہے اس کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا تھا شامی کباب کو ہم اس کے اندر ڈپ کریں گے اور طوے کے اوپر ڈال دیں گے آپ طوے کی جگہ پہ فرائنگ پین بھی اوز کر سکتے ہیں مجھے جو ہے وہ طوے کے اوپر زیادہ ایزی لگتا ہے اس لیے میں موسلی طوا یوز کرتی ہوں اب ہم اس کو دونوں سائٹ سے اچھا سا گولڈن کلر دیں گے اور یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی مزے کے جو ہے ہمارے شامی کباب تیار ہو چکے ہیں یہ ان کی فائنل لک ہے آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی یہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور ڈیلیشیس ہوتے ہیں آپ بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور ان کو مطلب بنا کے رکھیں آپ کبھی بھی آپ کو جو ہے چائے کے ساتھ سینڈوچیز میں تو ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ